دوستو آج ہم لوگ سیوکس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آئی سی ایسی کے بچے بڑے بدماش ہیں کہتے ہیں کہ سر ہم تو سب کچھ آپ سے پڑھیں گے چاہے سیوکس ہو ہسٹری ہو انگلیش ہو ہندی ہو سب کچھ آپ بھی پڑھاؤ تو آج میں آپ لوگوں کا یونین لیگس لیچر کا پورا چیپٹر کمپلیٹ کر دوں گا بہت ہی آسان لینگویج میں ہم لوگ سمجھیں گے اور اس ویڈیو کے بعد آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا سب کچھ ایک دم کلیر ہو جائے گا تو چلیے شروع کرتے دوستو دنیا میں مینلی دو طرح کی گورنمنٹ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے یونیٹری گورنمنٹ اور دوسری ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ اب دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے یونیٹری گورنمنٹ میں جو ساری پاور ہوتی ہے نا وہ سینٹر کے پاس میں ہوتی ہے جیسے فر ایکزیمپل چائنہ اگر چائنہ کے پریزیڈنٹ نے کچھ کہہ دیا تو پھر چائنہ کی جتنی بھی سٹیٹس ہے نا سب کو ماننا پڑے گا کوئی اپنی منمانی نہیں کر سکتا چائنہ کا کوئی سٹیٹ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں یہ قانون پسند نہیں آیا جو پریزیڈنٹ نے کہہ دیا جو سینٹر نے کہہ دیا وہ ہی سب کو ماننا پڑے گا اور یہ ہوتی ہے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ اچھا انڈیا میں کیا ہے انڈیا میں ہے فیڈرل سسٹم فیڈرل سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ پاورز جو ہوتی ہے نا وہ بٹی ہوئے ہوتی ہیں سٹیٹ کی اپنی پاور ہے اور سینٹر کے پاس اپنی پاور ہے حالانکہ سینٹر تھوڑا زیادہ پاورفول ہوتا ہے لیکن سٹیٹ کے پاس بھی اپنی پاور ہوتی ہے جیسے میں دو ہزار بائیس میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور آج کی ڈیٹ میں انڈیا کے سینٹر میں بی جے پی کے سرکار بنی ہوئی ہے اور پرائی منسٹر ہے مسٹر نریندر موڈی تو بی جے پی پاور میں تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے منمانی کر سکتی ہے کیونکہ فیڈرل سسٹم میں سٹیٹ کے پاس میں بھی پاور ہوتی ہے اسٹیٹ اپنی آواز اٹھا سکتی ہے سینٹر کے خلاف جیسے ویس بینگول میں ممتب انرجی ہیں ڈیلی میں آم آدمی پارٹی کے کیجری والے مہاراشترہ میں شیف سینہ کے ادھر فٹھاکرے بیٹھے ہوئے اور باقی اسٹیٹس میں بھی الگ الگ چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں تو بی جے پی رول کر رہی ہے اور اس کو سبھی اسٹیٹس کو ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی اپنی منمانی کر سکتی ہے کوئی بھی رول لاغو کر سکتی ہے باتاری سمجھ میں یونیٹری سسٹم میں اسٹیٹس کے پاس میں پاور نہیں ہوتی ہے ساری پاور سینٹر کے پاس میں ہوتی ہے لیکن فیڈرل سسٹم میں سٹیٹس کے پاس میں بھی پاور ہوتی ہے اور سینٹر کے پاس میں بھی پاور ہوتی ہے فیڈرل سسٹم میں پاور بٹی ہوئی ہوتی ہے اچھا فیڈرل سسٹم میں میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیٹس کے پاس میں پاور ہوتی ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے ہر سٹیٹس کے قانونوں میں آپ کو تھوڑا بہت چینجز دیکھنے کو ملے گا جیسے کسی سٹیٹ پر پیٹرول پر تھوڑا کم ٹیکس لگے گا کسی سٹیٹ کے اوپر تھوڑا زیادہ لگے گا جیسے دوہزار بائیس میں آج کی ڈیٹ میں کیجری وال کی سرکار نے ڈیلی میں بجلی اور پانی مفت کر رکھا ہے ڈیلی میں دو سو یونٹ بجلی آپ استعمال کر سکتے ہو فری میں لیکن اگر آپ یوپی میں چلے جاتے ہو تو پھر وہاں پر آپ کو بجلی کے پیسے دینے ہوں گے اب بجلی مفت کرنا صحیح ہے یا غلط ہے میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا اب یہ possible کیسے ہو پایا یہ possible اس لیے ہو پایا کیونکہ ہمارے ہاں پہ federal system of government ہے اگر unitary system ہوتا تو پھر ہر state میں electricity free ہوتی یا تو سبھی states میں free ہوتی یا پھر کسی بھی state میں free نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ یوپی میں تو پیسے دینے پڑھنا ہے اور ڈیلی میں free ہے ایسا possible اس لیے ہے کیونکہ اپنے ہاں پر federal government ہے امید ہے آپ کو آسان language میں سمجھا پایا ہوں گا میں unitary system اور federal system کے بارے میں چلو آگے بڑھتے ہیں اب آتے ہیں union parliament کے اوپر دوستو میں آپ کو بتا دوں کی union parliament پورے دیش میں صرف ایک ہی ہوتا ہے انڈیا کا parliament ڈیلی میں ہے آپ اپنے سکرین کے اوپر photos دیکھ سکتے ہیں دوستو parliament بنتی ہے لوگ سبہ اور راجے سبہ سے ٹھیک ہے parliament میں دو houses آتے ہیں ایک ہوتا ہے لوگ سبہ اور دوسرا ہوتا ہے راجے سبہ میں ایک ایک کر کے آپ کو سب کچھ پڑھاؤں گا اس کے اندر دوستو لوگ سبہ اور راجے سبہ کے جو members ہوتے ہیں نا وہ کہلاتے ہیں member of parliament short form میں انہیں کہا جاتا ہے MP بھئی parliament کے member ہوگا کوئی تو اس کو member of parliament ہی کہا جائے گا simple سی بات ہے تو میں ایک ایک کر کے آپ کو پڑھاؤں گا سب سے پہلے ہم لوگ لوگ سبہ کو دیکھتے ہیں لوگ سبہ کو house of the people بھی کہا جاتا ہے نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کی سبہ دیکھئے اس ہاؤس کو لوگ سبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو لوگ آ کر بیٹھتے ہیں نا انہیں لوگ چنتے ہیں آپ اور ہم چنتے ہیں ہر پانچ سال میں لیکشن ہوتے ہیں نا آپ کی عمر تو خیر کم ہوگی لیکن آپ کے بڑے بھائیاں آپ کے پتہ جی آپ کی ماتہ جی ووٹ ڈالنے جاتی ہوں گی اور ان کے ایریا سے کوئی نیتہ جیتتا ہوگا اور وہ نیتہ لوگ سبہ میں جا کر بیٹھتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے لوگ سبہ رکھو میں آسان لینگویج میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھو یہ ہے انڈیا اور انڈیا کو ہم لوگوں نے 543 چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں باٹ دیا ہے ان تکڑوں کو کہا جاتا ہے constituencies 543 constituencies پر الگ الگ پارٹیز کے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں ہمارے ایریا سے کوئی نیتہ جیتتا ہے اور پھر وہ نیتہ لوگ سبہ میں جا کر بیٹھتا ہے اب کیونکہ وہ نیتہ لوگوں کے دوارہ چنہ گیا ہے اسی لیے جس سبہ میں جا کر وہ بیٹھتا ہے اسے کہا جاتا ہے لوگ سبہ ٹھیک ہے دوست 543 حصوں میں دیش کو باٹا گیا ہے انہیں کہا جاتا ہے constituencies اور ہر ایک constituencies سے بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں آماد میں پارٹی سے شیخ سپیر کھڑا ہو گیا بی جے پی سے بھراک اوباما کھڑا ہو گیا کانگریس سے منہ بھائیہ کھڑے ہو گئے کچھ لوگ ازاد بھی کھڑے ہوتے ہیں جن کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی جیسے آپ کے علاقے سے انگلیش فور آل کھڑا ہو گیا تو انگلیش فور آل نے بہت بڑے کام کیا ہے اس کی ریپیٹیشن بہت اچھی ہے بہت سیدھا سادھا انسان ہے تو وہاں پر سب لوگوں نے انگلیش فور آل کو جتا دیا ووٹ ڈال کر انگلیش فور آل کو آپ کی ایریا سے جتا دیا تو پھر انگلیش فور آل جا کر لوگ سبہ میں بیٹھے گا اور کہلائے گا میمبر آف پارلیمنٹ دوستو میکسیمم لوگ سبہ میں 550 سیٹس ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا 552 سیٹس بتاتے ہیں ٹیچرز لیکن جو ٹیچرز گیان بات رہے ہیں 552 سیٹس 552 سیٹس ان سب کو ادھورہ گیان ہے میں آپ کو بتاؤں ٹو سیٹس پریزیڈنڈ کی ہوا کرتی ہیں تھی ریزرڈ پریزیڈنڈ دیش کے نامی گرامی لوگوں کو الیکٹ کرتے تھے لیکن 2020 میں ایک بل پاس ہوا تھا ایک قانون بنا تھا اور اس قانون سے پریزیڈنڈ کا جو اپائنڈ کرنے کا پروسیجر تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا باتار یہ سمجھ میں دو سیٹس پریزیڈنڈ بنا کسی الیکشن کے چنتا تھا لیکن 2020 میں ایک نیا قانون بنایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اب سے پریزیڈنڈ دو میمبرز کو نہیں چن سکتا اب جو کوئی بھی آپ کو 552 سیٹس پڑھا رہے میکسیمم ان سے کہو کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹڈ رکھیں بہرحال تو میکسیمم 552 سیٹس ہیں لوگ سبا کی ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں حالانکہ یہ آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے 1950 میں جب دیش کا قانون لاغو ہوا تھا اس ٹائم پر پارلیمنٹ کی میکسیمم 500 سیٹس تھیں لیکن اب بڑھ کر 550 ہو گئی ہیں تو یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اچھا 543 سیٹس کے اوپر الیکشن ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میکسیمم سیٹس 550 ہیں لیکن الیکشن گن پر ہوتا ہے 543 سیٹس کے اوپر ہوتا ہے اور ان 543 سیٹس میں 131 سیٹس ریزروڈ ہوتی ہیں شیڈیول کاس کے لیے 84 سیٹس ریزروڈ ہوتی ہیں اور شیڈیول ٹرائب کے لیے 47 سیٹس ریزروڈ ہوتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سیٹس پر SCST کا ہی امیدوار کھڑا ہو سکتا ہے جیسے کالیج میں کچھ سیٹس ریزروڈ ہوتی ہیں SCST کے لیے بلکل اسی طرح سے الیکشن میں بھی 131 سیٹس ریزروڈ ہوتی ہیں ووٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے ووٹ میں کوئی پابندی نہیں ہوتی کسی بھی جات پات کا ووٹ کر سکتا ہے لیکن جو 131 سیٹس پر کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا وہ SCST کا ہونا چاہیے اب آتے ہیں کام کی بات پر بہت سارے بچے سوچ رہے ہوں گے کہ سر الیکشن میں ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے ہمیں بھی نیتگری کرنی ہے بہت اسکوپ ہے تو دوستو eligibility criteria election میں کھڑا ہونے کا نوٹ کر لو آپ سب سے پہلے تو آپ کو ہندوستانی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی عمر کم سے کم 25 سال ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کا نام voter list میں بھی ہونا چاہیے دوستو ووٹ ڈالنے کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لسٹ آتی ہے الگ سے آپ کے گھر میں جو ووٹ ڈالنے چاہتے ہیں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں اس لسٹ کے اوپر ووٹ ڈالتے ٹائم ہم لوگوں کو سائن بھی کرنا ہوتا ہے اس لسٹ کے اوپر تو اگر اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے تو پھر آپ election میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کے اوپر کوئی بھی بھاری کرزہ نہیں ہونا چاہیے criminal نہیں ہونا چاہیے اور آپ کا جو دماغ ہے وہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہونا چاہیے تو اگر آپ میں یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر آپ election میں کھڑے ہونے کے لئے eligible ہو دوستو اب بات کرتے ہیں parliamentary procedures کی ایک ایک کر کے آپ کو بلکل آسان language میں سمجھاؤں گا دوستو آپ اس ویڈیو کا اپنے سبھی classmates کے ساتھ میں share ضرور کرنا تاکہ free education سب جگہ پہنچ سکے نہ جانے آپ کے ایک چھوٹے سے effort کی وجہ سے کس کی زندگی بدل جائے پڑے گا بھارت تب ہی تو پڑے گا بھارت چلیے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سیشن کہتے ہیں لوگ سبہ اور راجے سبہ کم سے کم کم سے کم سال میں دو بار بیٹھتے ہی بیٹھتی ہیں ویسے تو لوگ سبہ کے ideally تین سیشنز ہوتے ہیں سمر مانسون اور ونٹر میں لیکن بائی چانس اگر تین سیشنز نہیں ہو پائیں تو دو سیشنز تو compulsory ہوتے ہی ہوتے ہیں کیونکہ چھے مہینے سے زیادہ gap نہیں ہو سکتا ہے چھے مہینے کا میکسیمم gap ہوتا ہے اور چھے مہینے کے اندر اندر آپ کو دوسرا سیشن کرنا ہی پڑے گا دیکھو میں دکھاتا ہوں کیسے ہوتا ہے سیشن آپ کو مانس مارس 2020 ڈا 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 اس طرح کی بیٹھاک اس طرح کی بحث آپ نے دیکھی ہوگی ٹی وی پر اور اس طرح کی بیٹھاک کو ہی سیشن کہا جاتا ہے جیسے لوگ سبھا کی میٹنگ سال میں تین بار ہوئی تو آپ کہیں گے کہ تین سیشنز ہوئے اگر سال میں دو بار اس کی میٹنگ ہوئی تو آپ کہیں گے دو سیشنز ہوئے ویڈیو تو میں نے آپ کو دکھا دیئے بس یہ لوگ سبھا والے ایک کاپی رائٹ نہ مار دیں چلو کوئی بات نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا فیبریری میں بجٹ بھی آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے فادر یا آپ کے گھر کے بڑے بجٹ دیکھتے ہوں گے فیبریری میں ٹی وی کے اوپر اگلا ہے کیورم میں آپ کو ایکزیمپل سے سمجھاتا ہوں اس کا میننگ مان لو آپ کے کلاس میں ٹیچر کو ہی چیپٹر پڑھانے جا رہا ہے لیکن ٹیچر دیکھتی ہے کہ کلاس میں آج بہت کم بچے ہیں تو ٹیچر کہتی ہے کہ آج ہم لوگ چیپٹر کو نہیں سٹارٹ کریں گے جو میں نے پرانا پڑھا ہے اس کو ریوائز کر لو نیا چیپٹر میں نہیں پڑھاؤں گی کیونکہ بچے بہت کم ہیں تو کلاس میں جب تھوڑے سے بچے زیادہ ہوتے ہیں تب ہی ٹیچر کوئی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرتا ہے کوئی امپورٹنٹ بات بتاتا ہے کوئی امپورٹنٹ چیپٹر شروع کرتا ہے بلکل اسی طرح سے راجے سبہ اور لوگ سبہ دونوں ہاؤسز میں ایک منیمم نمبر چاہی ہوتا ہے پیپل کا تب ہی میٹنگ پوسیبل ہو پاتی ہے اب اگر لوگ سبہ میں دس لوگ آئیں گے تو پھر میٹنگ کیسے ہوگی خود سوچو آپ بھائی پورے ہاؤس میں اگر دو لوگ آگئے تین لوگ آگئے تو پھر میٹنگ تھوڑی ہو پائے گی تو جو راجے سبہ اور لوگ سبہ دونوں کا کیورم ہے وہ ون ٹین ہوتا ہے میں نے آپ کو فائی فورٹی ثری سیٹس بتائیں تھی لوگ سبہ کی جو الیکٹ ہو کر آتے ہیں نیتا اور میکسیمم سیٹس میں نے آپ کو بتائیں تھی فائی فیفٹی تو فائی فورٹی ثری کا ٹین پرسنٹ کتنا ہوا ففٹی فور پوائنٹ ثری اب ففٹی فور پوائنٹ ثری کا راؤنڈ فگر ہوتا ہے ففٹی فائی ٹھیک ہے ففٹی فائی ف میمبرز کم سے کم چاہیے ہوتے ہیں تب ہی جا کر میٹنگ ہوگی اور یہ جو لیمٹ ہے ٹین پرسنٹ کی ہے اسے کہا جاتا ہے کیورم نیکسٹ ہے کوششن آر دوستو لوگ سبھا کا سیشن جب لگتا ہے نا تو جب لوگ سبھا کا سیشن لگتا ہے اس کا جو پہلا گھنٹا ہوتا ہے وہ پہلا گھنٹا کوششنز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے جیسے مان لو آن لائن ایڈیوکیشن ایک ٹاپک ہے سرکار آن لائن ایڈیوکیشن کی طرف بڑے بڑے قدم اٹھا رہی ہے تو اگر آپ ایک منتری ہو تو لوگ سبھا کے پہلے سیشن میں جا کر کیسے سرکار سے سوال کیا جائے جیسے مان لو میں اگر منتری ہوتا تو میں پوچھتا ہے کہ سکول میں ٹیچرز پورے پورے سال بچوں کو پڑھاتے ہیں اتنی زیادہ فیس لیتے ہیں پھر بھی بچے یوٹیوب پر آ کر کیوں سیکھتے ہیں ہمارے سکولز میں کیا کمیاں ہیں جس کے وجہ سے بچے یوٹیوب پر آ رہے ہیں پڑھائی کے لیے ٹھیک ہے نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کوشنر یعنی پہلا گھنٹا ہوتا ہے یہ جہاں پر کوشنرز کو فریم کیا جاتا ہے کہ ہمیں سرکار سے کیا کیا سوال کرنے ہیں اب دیکھئے سرکار کو دس دن کا ٹائم دیا جاتا ہے جواب دینے کے لیے اب مان لو میں نے پوچھ لیا ہے کہ دس لاکھ کروڑ روپے کی ڈس انویسمنٹ کریے سرکار نے اس پیسے کا کیا فیوچر ہے کیا کروگے بھائی اتنے پیسے کا کہاں پر انویس کروگے ابھی تک کتنا پیسہ خرچ کر دیا تم نے تو ان سب بڑے بڑے سوالوں کے جواب انسٹینٹلی نہیں دیے جا سکتے یہ کوئی بچے والے سوال تھوڑی ہیں جو ہاتھ و ہاتھ آپ کو جواب دے دیا جائے تو اسی لئے دس دن کا ٹائم دیا جاتا ہے سرکار کو کہ وہ سو سمجھ کر جواب دے دوستو اب الگ الگ طرح کے کوشنز بھی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سٹارٹ کوشنز اور دوسرے ہوتے ہیں انسٹارٹ کوشنز سٹارٹ کوشنز وہ ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو اورل آنسر ملتا ہے ابھی پوچھا اور ابھی حاضر جواب مل گیا لیکن انسٹارٹ کوشنز وہ ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ریٹن فارم میں آنسر ملتا ہے اچھا ایک فرق اور ہوتا ہے یہاں پر سٹارٹ کوشنز میں آپ سپلیمنٹری کوشنز پوچھ سکتے ہو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک کوشن کے ساتھ دوسرا کوشن فری جیسے مال لو میں نے پوچھ لیا کہ بھئی دس کروڑ روپے کا تم نے کیا کیا ہے سامنے سے جواب آیا کہ ہم نے سات کروڑ روپے ایڈوکیشن پر خرچ کر دیا تو اب میں دوبارہ سے کوشن کر سکتا ہوں جو تین کروڑ روپے بچا ہے اس کو کہا پر خرچ کرو گے بات آرئیے سمجھ میں ایک کوشن میں سے اور دو تین کوشنز نکل سکتے آپ نے ایک سوال پوچھا اس کا جواب آیا پھر آپ نے دس سوال اور پوچھ لیے تو یہ کہلاتے ہیں سپلیمنٹری کوشنز اور سپلیمنٹری کوشنز آپ سٹارڈ کوشنز میں پوچھ سکتے ہو لیکن انسٹارڈ کوشنز میں آپ سپلیمنٹری کوشن نہیں پوچھ سکتے ایک بار آپ نے پوچھا کہ دس کروڑ روپے کا کیا کرا جواب آیا کہ سات کروڑ روپے ایڈوکیشن پر اڑا دیے ہم نے اس کے بعد آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تین کروڑ روپے کا کیا کرا جو ریٹن میں مل گیا جواب اسی سے آپ کو سیٹسفائیڈ ہونا پڑے گا انسٹارڈ کوششنز میں اس کے بعد آتے ہیں شارٹ نوٹس کوششنز دیکھئے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب ایمرجنسی میں چاہیے ہوتے ہیں تو ایک نوٹس دیا جاتا ہے سرکار کو کہ آپ ہمیں دس دن سے پہلے جواب دو اب سرکار کے اوپر ہے وہ ریکویس کو ایکسیٹ بھی کر سکتی ہے ریجیٹ بھی کر سکتی ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے زیرو آر یہاں پر اصلی گیم ہوتا ہے یہاں پر بہت زیادہ آرگومنٹس ہوتے ہیں تو تو میں میں ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے جھگڑے ہوتے ہیں بحث ہوتی ہے زیرو آر دوپیر بارہ بجے سے ایک بجے تک چلتا ہے پھر ایک بجے لنچ ہو جاتا ہے اچھا لڑائی کبھی کبھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ نیتہ لوگ چیئر اٹھا کر پھیکنے لگتے ہیں مائک توڑ دیتے ہیں پیپر اسپریے کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تو یہاں پر ہوتی ہے بحث زیرو آر میں بحث ہوتی ہے اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نیتہ لوگوں کو لڑتے ہوئے لوگ صبح میں آپ اس میں بحث کرتے رہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے موشن میں آپ کو ایکزیمپل سے سمجھاتا ہوں مان لیجی آپ کلاس میں بیٹھے ہو اور آپ ٹیچر سے کہتے ہیں کہ میم آپ نے چیپٹر بہت بڑیا پڑایا ہے کیوں نہ ایک سپرائز سٹریس لے لیا جائے پتہ لگ جائے گا کہ کس بچے کو کتنا سمجھ میں آیا جب آپ نے یہ بات کہی کلاس میں تو ساری اٹینشن آپ کے اوپر چلی گئی ویسے اس طرح کہ بچے سکول میں مجھے بڑے بیکار لگتے تھے بہرال تو جب کسی بھی میمبر کو ایسا لگتا ہے کہ سرکار کا دھیان کسی مدے پر نہیں ہے تو اپنی آواز کو اٹھا سکتا ہے اور سبھی لوگوں کی اٹینشن لے سکتا ہے جیسے مان لو کرونا میں سرکار کا ویکسینیشن کے اوپر بہت زیادہ دھیان تھا سینیٹائزیشن کرو لوگ ڈان لگاؤ یہ کرو وہ کرو لیکن سرکار کا بچوں پر ان کے فیوچر پر ان کے جابز پر کوئی خاص دھیان نہیں تھا تو اگر میں منتری ہوں تو میں پورے لوگ سبھے کی اٹینشن لے سکتا ہوں میں سوال کر سکتا ہوں کہ آپ نے لوگ ڈان لگایا ٹھیک ہے ویکسین لگائی ٹھیک ہے دنیا بھر کے آپ نے کام کیے لیکن اس نوجوان کا کیا جس کے دو تین سال برباد ہو گئے اس بچے کا کیا قصور ہے جو پچھلے دو سال سے انٹرینس ایکزیم کی تیاری کر رہا تھا اس کا ٹائم ویسٹ ہوا ہے اس کا نقصان ہوا ہے اس کا کیا بات آرئے سمجھ میں موشن میں آپ ایسے مدد اٹھا سکتے ہو جس پر ابھی تک کسی کی نظر نہیں پڑی اور جب آپ ان مدد کو اٹھائیں گے تو پھر پورے لوگ سبھے کی اٹینشن آپ پر ہوگی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نو کانفیڈنس موشن کی ہمیشہ کی طرح بلکل آسان لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں گا دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 543 سیٹس پر نیتا لوگ الیکٹ ہو کر میمبر بنتے ہیں لوگ سبھا میں اب سرکار بنانے کے لئے آپ کو 50% سیٹس چاہیے ہوتی ہیں جیسے 543 ہے نا تو 543 کا 50% ہوا 271.5 تو آپ کو 272 سیٹس کو لے کر آنا پڑے گا تب ہی آپ سرکار بنا سکتے ہیں اگر بی جے پی کی 272 سیٹس ہیں تو بی جے پی رول کرے گی اگر کانگریس کی 272 سیٹس ہیں تو پھر کانگریس رول کرے گی یہاں تک بات سمجھ ماں آگئی بہت بڑیا کئی بار کیا ہوتا ہے دو تین پارٹیز آپس میں مل کر سرکار کو بناتی ہیں لیکن کانگریس اور بی جے پی کبھی بھی آپس میں نہیں مل سکتی ہیں باقی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں جیسے عام آدمی پارٹی ہو گئی ممتب انرڈجی کی پارٹی ہو گئی بہوجن سماج پارٹی ہے اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں وہ ان دونوں میں مل سکتی ہیں آ کر اور ان کی سیٹس کو بڑھا سکتی ہیں اب جس کی بھی سیٹس زیادہ ہوں گی وہ سرکار بنا لیتی ہے یہاں تک بات سمجھ ماں آگئی کہ آپ کو 272 سیٹس چاہیے منیموم سرکار بنانے کے لیے اگر اس سے کم سیٹس ہوئی تو پھر آپ سرکار نہیں بنا سکتے یا مان لو کانگریس کی 260 سیٹس ہیں اور عام آدمی پارٹی کی 12 سیٹس ہیں تو یہ دونوں آپس میں مل گئی 272 سیٹس ہو گئی اور انہوں نے اپنی سرکار کو بنا لیا اب دیکھو کئی بار کیا ہوتا ہے کسی نیتہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر اپوزیشن پارٹی نیتہ کو خرید لیتی ہے اپوزیشن پارٹی مطلب جس کی سرکار نہیں بنی جیسے فیلال بی جے پی کی سرکار ہیں ہندوستان میں مسٹر موڈی پرائم منسٹر ہیں تو کانگریس کی سرکار اپوزیشن پارٹی ہے کیونکہ کانگریس رول نہیں کر رہی ہے تو مان لو کانگریس نے بی جے پی کے کچھ میمبرز کو خرید لیا کچھ بی جے پی کے میمبرز کانگریس میں چلے گئے اور بی جے پی کے میمبرز ہو گئے 271 تو یہاں پر کانگریس نو کانفیڈنس موشن پاس کر دے گی جہاں پر بی جے پی کے سرکار گر جائے گی بی جے پی کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس 50% سے زیادہ میمبرز ہیں یعنی 272 سیٹس ہیں تب ہی وہ لوگ رول کر سکتے ہیں میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو 1996 میں کیا ہوا تھا اٹل بیہاری واجپائی جی دیش کے پرائم منسٹر بنے تھے اور 13 دن کے بعد ان کی سرکار گر گئی تھی اور کیا آپ جانتے ہیں کہ واجپائی جی کی سرکار صرف ایک ووٹ سے گری تھی جی ہاں اگر ان کے پاس 1996 میں صرف ایک میمبر ہوتا نا تو ان کی سرکار نہیں گرتی تو اتنا زیادہ ضروری ہے 272 سیٹس کا پورا ہونا اگر آپ کے پاس 271 سیٹس بھی ہیں نا تو نو کانفیڈنس موشن پاس کر کے آپ کی سرکار کو گرا دیا جائے گا دوستو اب میں آپ کو ایڈجرمنٹ اور پروروگیشن کے بارے میں بتاتا ہوں ایڈجرمنٹ اور پروروگیشن دونوں کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا لیکن دونوں میں فرق ہے دیکھئے لوگ سبا کا سیشن جب لگتا ہے نا تو دو دن کے لیے تین دن چار دن چھے دن دس دن یا مہینے تک چل سکتا ہے تو سیشن کی بیچ میں کئی بار کیا ہوتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کوئی بحث ہو جاتی ہے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے اور دن کو ختم کرنا پڑتا ہے میٹنگ کو ختم کرنا پڑتا ہے تب ہی تو جب آپ نے میٹنگ کو ختم کرا اس دن کی اس کو کہا جاتا ہے ایڈجرمنٹ لیکن جب پورا سیشن ختم ہوگا تو وہ کہلائے گا پروروگیشن جیسے مان لو آج آپ اسکول میں گئے ہو بہت بارش ہو رہی تھی بہت کم بچے آئے تھے تو ٹیچر نے کہا کہ آج کوئی پڑھائی نہیں ہوگی آج کی کلاس ختم کرو تو یہ ہو گیا ایڈجرمنٹ لیکن اگر آپ نائن کلاس سے ٹینت کلاس میں جا رہے ہو آپ کا سیشن بدل رہا ہے تو وہ کہلائے گا پروروگیشن بات آرہیے سمجھ میں جب دن ختم ہوگا تو ایڈجرمنٹ اور جب پورا سیشن ختم ہوگا تو پروروگیشن چلی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں لوگ سبھا کے سپیکر کی دوستو لوگ سبھا کی بیٹھک میں ایک سپیکر ہوتا ہے تھوڑے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ سٹریج کے اوپر اور سپیکر پوری سبھا کو چلاتا ہے پوری سبھا کو منیج کرتا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں سبھا سدوں ماننی ادھیاک جی بلکل تیار ہیں آپ بیٹھیں کیوشن نمبر 301 شریش شوشن کبار سنگھ تو یہ جو سر آئے تھے ابھی اوپر کورسی پر آ کر ویراجمان ہوئے تھے انہیں کہا جاتا ہے سپیکر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سپیکر سبھا کو منیج کرتا ہے اور سپیکر جو ہوتا ہے نا وہ پرائیم منیسٹر کو چھوڑ کر سبھی منیسٹرز کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے پرائیم منیسٹر سب سے اوپر ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے لوگ سبھا کا وہ پرائیم منیسٹر ہوتا ہے پرائیم منیسٹر کے بعد آتا ہے سپیکر اور سپیکر کے بعد باقی سارے میمبرز آتے ہیں رینک وائز میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں فرس پر آتا ہے پرائیم منیسٹر سیکنڈ پر آتا ہے سپیکر اور تھرٹ پر باقی سارے میمبرز آتے ہیں سپیکر کو پریسائڈنگ آفیسر بھی کہا جاتا ہے دوستو سپیکر کے ساتھ ساتھ ایک ڈیپیٹی سپیکر بھی ہوتا ہے مان لو سپیکر کی طبیت خراب ہو گئی یا کوئی اور درگھٹنا ہو گئی یا سپیکر چھٹی پر ہے کسی وجہ سے نہیں آ پایا تو پھر اس کی جگہ پر سپیکر کی جگہ پر ڈیپیٹی سپیکر آ جاتا ہے ٹیمپریلی سپیکر آنسریبل ہے صرف اور صرف ہاؤس کے سپیکر کو کوٹ کو کوئی بھی جواب نہیں دینا ہوتا ہے سپیکر نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا سپیکر کی جو جواب دہی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف لوگ سبا کے میمبر سے ہوتی ہے کوٹ آف لاو بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے سپیکر کا جو اس نے کہہ دیا وہ کہہ دیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سپیکر کو چھنا کیسے جاتا ہے دوستو فائی فارٹی تھری میمبر آف پارلیمنٹس ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا اب یہ جو فائی فارٹی تھری میمبرس ہوتے ہیں انہی میں سے کوئی ایک سپیکر بن جاتا ہے جیسے آپ کی کلاس میں مان لو پچاس بچے آپ ہی کی کلاس میں سے کوئی ایک بچہ مانیٹر بن جاتا ہے جو بڑا اچھا ہوتا ہے پڑائی میں سب بچے کہتے ہیں کہ ہم اس لڑکے کو مانیٹر بنانا شاہتے ہیں اور وہ آپ لوگوں میں سے ہی مانیٹر بن جاتا ہے بلکل اسی طرح سے جو فائی فارٹی تھری میمبرس ہیں وہ لوگ آپس میں ووٹ ڈالتے ہیں ووٹنگ کرتے ہیں اور جس میمبر کو بھی میجورٹی ووٹ ملتا ہے وہ سپیکر بن جاتا ہے فیلحال مسٹر اوم برلہ سپیکر بنے ہوئے ہیں لوگ سبہ کے بھائی صاحب کی ویڈیو ابھی میں نے دکھائی تھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی بی جے پی کہہی ہے دوستو لوگ سبہ پانچ سال کے لیے ہوتا ہے پانچ سال بعد ایکسپیر ہو جاتی ہے لوگ سبہ دوبارہ سے الیکشن ہوتے ہیں اور پانچ سال بعد دوبارہ سے لوگ سبہ بھی فارم ہوتی ہے تو جب لوگ سبہ میں دوبارہ سے الیکشن ہوتے ہیں تو سپیکر کے بھی پانچ سال کے بعد دوبارہ سے الیکشن ہوتے ہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سپیکر دوبارہ سے ری الیکٹ ہو سکتا ہے جیسے دوہزار چودہ میں بھی پرائیم منسٹر مودی تھے اور دوہزار انیس میں بھی وہ جیت گئے دوبارہ سے لوگوں نے انہیں پسند کی اور وہ دوبارہ سے پرائیم منسٹر بن گئے بلکل اسی طرح سے سپیکر بھی ری الیکٹ ہو سکتا ہے لیکن سپیکر کا میمبر آف پارلیمنٹ ہونا ضروری ہے اویسلی جب میمبر آف پارلیمنٹ ہوگا تب ہی تو سپیکر کا الیکشن میں پارٹیسیپیٹ کر پائے گا اگر میمبر آف پارلیمنٹ ہی نہیں ہوا تو پھر وہ سپیکر کے الیکشن میں پارٹیسیپیٹ ہی نہیں کر سکتا تو میمبر آف پارلیمنٹ ہونا چاہیے اور وہ دوبارہ سے ری الیکٹ ہو سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے دوستو مان لیجئے سپیکر کو اپنی جاب چھوڑنی ہے ریزائن کرنا چاہتا ہے تو ریزائن کرنے کے لیے انہیں اپنا ریزگنیشن ڈیپیٹی سپیکر کو دینا ہوگا یا پھر مان لو لوگ صفحہ کے میمبرز کو سپیکر پسند ہی نہیں آرہا تو لوگ صفحہ کی میجوریٹی بھی ایک ریزولیشن پاس کر سکتی ہے سپیکر کو ہٹانے کے لیے جیسے آپ کی کلاس کا ایک ٹیچر ہے اچھا نہیں پڑھاتا آپ کو تو آپ کی پوری کلاس کی میجوریٹی نے کہا کہ یہ ٹیچر بہت بیکار ہے یہ اس کو بدلنا پڑے گا ہمیں دوسرا ٹیچر چاہیے تو پھر ٹیچر کو ہٹا دیے جاتا ہے دوسرا ٹیچر آ جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں سپیکر کے رولز اور فنکشنز کی کنڈکٹ بزنس آف دہ ہاؤس دوستو پارلیمنٹ کا جو مین کام ہوتا ہے نا پارلیمنٹ کا مین کام ہوتا ہے کانون کو بنانا اب کانون کیسے بنتا ہے دیکھئے بل سب سے پہلے راجے صفحہ یا پھر لوگ صفحہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہاؤس میں انٹریڈیوز ہوتا ہے آپ کو بتاؤں گا ابھی راجے صفحہ کے بارے میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک ہوتا ہے منی بل منی بل میں پیسے سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے کہ کتنا ٹیکس آیا سرکار نے کہاں پر خرچہ کیا تو منی بل صرف اور صرف لوگ صفحہ میں ہی انٹریڈیوز ہوتا ہے دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں منی بل صرف اور صرف لوگ صفحہ میں ہی انٹریڈیوز ہوتا ہے راجے سبہ میں نہیں ہوتا میں یہاں پر ان بلز کی بات کر رہا ہوں جو منی سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے جو آرڈنری بلز ہوتے ہیں تو بل یا تو راجے سبہ میں جاتا ہے یا پھر لوگ سبہ میں جاتا ہے لوگ سبہ میں بھی جا سکتا ہے پہلے اور راجے سبہ میں بھی جا سکتا ہے دونوں ہاؤسز میں کسی میں بھی جا سکتا ہے پہلے کیونکہ اس کو دونوں ہاؤسز سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے تو بات تو ایک ہی ہے پہلے یا تو راجے صبح میں جائے یا لوگ صبح میں جائے ایک ہی بات ہے کیونکہ ultimately اس کو جانا تو دونے ہاؤسز میں ہی ہے نا تو مان لیجئے سب سے پہلے لوگ صبح میں بل گیا راجے صبح میں جا سکتا ہے پہلے لیکن ابھی ہم لوگ مان رہے ہیں کہ لوگ صبح میں بل گیا اب لوگ صبح میں ووٹنگ ہوگی اب راجے صبح میں جانے سے پہلے یا پریزیڈنٹ کے پاس میں جانے سے پہلے سپیکر اس بل پر سائن کریں گے اگر سپیکر نے سائن نہیں کیا تو بل آگے نہیں بڑھے گا اس کے بعد راجے صبح میں گیا بل راجے صبح میں بھی ووٹنگ ہوگی اور میجوریٹی ملنے پر فائنلی بل جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس آخر میں پریزیڈنٹ سائن کرتے اور پھر قانون بن جاتا ہے اب دیکھیں راجے صبح کے پاس طاقت کم ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں راجے صبح تھوڑا کم طاقتور ہوتا ہے لوگ صبح سے اگر لوگ صبح میں مان لیجئے بل پاس ہو گیا اور راجے صبح میں بل پاس نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا تو جب اس طرح کی سیچوئیشن ہوتی ہے جہاں پر لوگ صبح میں تو پاس ہو جاتا ہے بل لیکن راجے صبح میں ریجیکٹ ہو جاتا ہے ایسی سیچوئیشن کو کہا جاتا ہے ڈیڈ لوگ اور ڈیڈ لوگ میں لوگ صبح اور راجے صبح دونوں کو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اگر راجے صبح میں ریجیکٹ ہو گیا تو پھر ان دونوں کو دوبارہ سے بلائے جائے گا لوگ سبھا اور راجے سبھا دونوں کو ساتھ میں بٹھائے جائے گا جوائنٹ سیشن ہوگا ان کا دونوں ہاؤزز دوبارہ سے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں دوبارہ سے ووٹنگ ہوتی ہے اور اگر جوائنٹ سیشن میں بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس میں جاتا ہے دوستو راجے سبھا کی سیٹس بھی کم ہوتی ہیں 250 سیٹس ہوتی ہیں راجے سبھا کی اس لیے جو مین پاور ہوتی ہے نا وہ لوگ سبھا کے پاس میں ہی ہوتی ہے بہرحال ابھی میں راجے سبھا پر آؤں گا تھوڑی دیر میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ قانون کیسے بنتا ہے اور یہ مین کام ہے پارلیمنٹ کا ایڈمنیسٹریٹیف فنکشن ایڈمنیسٹریٹیف فنکشن بھی سپیکر دیکھتے ہیں جیسے مان لوگ کسی نے کوئی درخواست ڈالی ہے ڈاکیمنٹ آیا ہے لیٹر آیا ہے وہ سب جاتا ہے سپیکر کے پاس اگر آپ کوئی لیٹر لکھو گے تو سپیکر کے پاس جائے گا اگر کوئی لوگ سبھا میں لیٹر آئے گا تو وہ سپیکر کے پاس جائے گا جتنا بھی ڈاکیمنٹ سے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے سب سپیکر دیکھتے ہیں اور پھر سپیکر بتاتے ہیں کی کیسے رسپانڈ کرنا ہے کوئی کام ہے سپیکر بتائیں گے کی کونسا کام کس کو سوپنا ہے کونسے ڈاکیمنٹ کس کے پاس بھیجنے ہیں سپیکر انچارج ہوتے ہیں اور پورے لوگ سبھا پر ان کی نظر رہتی ہے سب کچھ وہی مینج کرتے ہیں ڈسپلینری فنکشن ہاؤس میں ڈسپلین مینٹین کرنے کا کام بھی سپیکر کا ہی ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کئی بار بحث بہت زیادہ ہو جاتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے تو کیسے اس لڑائی کو کنٹرول کرنا ہے کیسے ڈسپلین کو مینٹین رکھنا ہے ہاؤس میں یہ کام بھی سپیکر کا ہوتا ہے پارلیمنٹری کمیٹیز اب یہ پارلیمنٹری کمیٹیز کیا ہوتی ہیں دوست ہم آپ کو بتا دوں کہ پارلیمنٹ کے پاس بہت سارا کام ہوتا ہے بہت سارا کام ہوتا ہے اور لوگ سبہ انڈیا میں تین بار لگتی ہے بس فیبریری میں لگتا ہے فیبریری میں بجٹ انٹریڈیوس ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ آپ کے گھر کے بڑے بجٹ دیکھتے ہوں گے فیبریری میں اس کے بعد مونسون میں لگتا ہے اور پھر ونڈر میں لگتا ہے تو بس سال میں تین بار لگتا ہے لوگ سبہ لیکن لوگ سوا کے پاس کام بہت سارا ہوتا ہے اب دیکھئے نیتا لوگ کتنا کام نہیں کرتے سارا کام جو ہوتا ہے نا پارلیمنٹری کمیٹیز کرتی ہیں پارلیمنٹری کمیٹی بیک انڈ ہوتی ہے اس میں پیچھے سے کام چل رہا ہوتا ہے جیسے مال لوگ کوئی قانون بنانا ہے اب قانون بنانا کوئی بچوں کا کام تو ہے نہیں پوری ریسرچ کرنے پڑتی ہے 36 کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے 36 چیزیں دیکھنے پڑتی ہیں تو بڑے بڑے پروفیسرز ہوتے ہیں بیوریکریٹس ہوتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر کام کرتے ہیں ان کی کمیٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ گروپس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں کی کیسے قانون کو بنانا ہے اس کا آؤٹکم کیا ہوگا یہ لوگ پیچھے سارا کام کرتے ہیں باتاری ہے سمجھ میں تو ان پارلیمنٹری کمیٹی کو بھی لوگ سبھا کا سپیکر منیج کرتا ہے اور بھی الگ الگ طرح کے چھوٹے بڑے کام ہوتے ہیں جو سپیکر دیکھتا ہے ان شارٹ پارلیمنٹ کو سپیکر چلاتا ہے پوری پارلیمنٹ کو سپیکر منیج کرتا ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں راجے سبھا کے بارے میں لوگ سبھا کو بولا جاتا ہے لور ہاؤس اور راجے سبھا کو بولا جاتا ہے اپر ہاؤس راجے سبھا میں 250 میمبرز ہوتے ہیں جس میں سے 12 میمبرز پریزیڈنٹ الیکٹ کرتے ہیں بینہ کسی الیکشن کے جو دیش کے نامی گرامی لوگ ہوتے ہیں جیسے کوئی اچھا کرکیٹر ہے کوئی پینٹر ہے کوئی میزیشن ہے یا کوئی سوشل ورک کرتا ہے سکالر ہے ان لوگوں کو پریزیڈنٹ نومینیٹ کرتے ہیں اگر 250 میں سے 12 میمبرز نکال دو گیا تو 238 میمبرز بچتے ہیں اور 238 میمبرز الیکٹڈ ہوتے ہیں دوستو ہر اسٹیٹ سے کچھ نہ کچھ میمبرز الیکٹ ہوتے ہیں جس اسٹیٹ میں زیادہ پاپلیشن ہوتی ہے وہاں سے زیادہ میمبرز آتے ہیں اور جس اسٹیٹ میں کم پاپلیشن ہوتی ہے وہاں سے کم میمبر آتے ہیں جیسے فار اگزیمپل اتر پردیش اتر پردیش میں سب سے زیادہ سیٹس ہیں کیونکہ اتر پردیش کی پاپلیشن سب سے زیادہ ہے کہنے کو راجستان ایریا وائز سب سے بڑا اسٹیٹ ہے انڈیا کا لیکن راجستان سے زیادہ پاپلیشن اتر پردیش کی ہے اور اسی لئے اتر پردیش کی سب سے زیادہ سیٹس ہیں جیسے یو پی کی ٹھڈی ون سیٹس ہوتی ہیں ڈیلی کی تین سیٹس ہیں گوہ کی ایک سیٹ ہے کیونکہ گوہ بہت ہی چھوٹا سا سٹیٹ ہے راجستان ایریا وائز سب سے بڑا سٹیٹ ہے لیکن پھر بھی اس کی ٹین سیٹس ہیں کیونکہ اس کی پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں ہے دوستو راجے سبہ میں جو میمبرز ہوتے ہیں نا انہیں ہم سیلیکٹ نہیں کرتے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے سینٹر میں لوگ سبہ اور راجے سبہ ہوتی ہے نا بلکل اسی طرح سے سٹیٹ میں ہوتی ہے ویدھان سبہ اور ویدھان پریشت ویدھان سبہ اور ویدھان پریشت ہندوستان کے ہر سٹیٹ میں ہوتی ہے راجستان میں بھی ہوگی اترہ کنڈ میں بیہار میں اتر پردیش میں سب جگہ ہوتی ہے آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ پورے دیش کی ہوتی ہے لوگ سبھا اور اسٹیٹ کی لوگ سبھا کو کہا جاتا ہے ویدھان سبھا ویدھان سبھا اسٹیٹ کی لوگ سبھا ہوتی ہے ویدھان سبھا میں بیٹھتا ہے ایم ایلے ایم ایلے کے فل فارم ہوتی ہے ممبر آف لیگس لیچر اسیمبلی آپ کے ایریا میں ایم ایلے ہوگا ضرور الیکشن جیتا ہوگا اس نے تو یہ سٹیٹ کے ایم ایلے آپ اس میں ووٹنگ کرتے اور جس ایم ایلے کو زیادہ ووٹس ملتے ہیں وہ چلا جاتا ہے راجی سبھا میں جیسے فار ایگزامپل اسیمبلی میں ڈیلی کی سیونٹی سیٹس ہیں اسیمبلی کی بات کر رہا ہوں یہاں پر اور راجی سبھا کی سیٹس ہیں تین ڈلی سے تین ایم ایلے جائیں گے راجی سبھا میں اور وہاں پر جا کر بیٹھیں گے تو یہ ستر ایم ایلے جو ہیں نا یہ ڈیلی کے آپ اس میں ووٹنگ کرتے ہیں اور ان ستر ایم ایلے میں سے جن تین ایم ایلے کو سب سے زیادہ ووٹس ملیں گے وہ بن جائیں گے راجی سبھا کے میمبرز باتاری سمجھ میں راجی سبھا کے میمبرز کو آپ سیلیکٹ نہیں کرتے ہو راجی سبھا میں ان ڈیریکٹ ووٹنگ ہوتی ہے آپ ایم ایلے کو چنتے ہو اور پھر آپ کے دوارہ چناؤ گیا ایم ایلے راجی سبھا کے میمبرز کو چنتا ہے اور اسی لئے راجی سبھا کو کانسل آف اسٹیٹس بھی کہا جاتا ہے کانسل آف اسٹیٹس اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے جو میمبرز ہوتے ہیں نا دوست وہ اسٹیٹس سے چن کر آتے ہیں اسٹیٹس سینٹر کو ریپریزینٹ کرتی ہیں راجے سبھا میں اسٹیٹس کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے جہاں پر وہ سینٹر کو ریپریزینٹ کر سکیں اور اس کو کہتے ہیں راجے سبھا کیونکہ راجے سبھا میں جو میمبر آتا ہے سیلیکٹ ہو کر وہ سٹیٹ کا ہوتا ہے وہ ایم ایلے ہوتا ہے اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ایک بار ویڈیو کو اور دیکھ لو کیونکہ یہ تھوڑا سا کامپلیگیٹڈ ہے میں نے کوشش کر یہ آسان لینگویج میں سمجھانے کی اب میں دوبارہ بتاؤں گا تو پھر ٹائم بہت ویسٹ ہو جائے گا ویسے ہی ویڈیو بہت بڑی بن گئی ہے تو ایک بار اور دیکھ لینا اس کو آپ کے کام آئے گا اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راجی سبا کا ممبر بننے کے لیے کیا کیا کالیفیکیشنز ہونی چاہیے دوستو راجی سبا کا ممبر بننے کے لیے آپ کو ہندوستانی ہونے چاہیے اور کم سے کم آپ کے عمر تیس سال ہونی چاہیے ہر ممبر کی چھ سال کی ڈوریشن ہوتی ہے دوستو لوگ سبا میں کیا ہوتا ہے نا کہ کبھی بھی ڈیزولو ہو سکتی ہے لوگ سبا کبھی بھی ڈیزولو ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس مجوریٹی نہیں ہے تو آپ کی سرکار گر جائے گی لیکن راجی سبا پرمنینٹ ہوتی ہے یہاں پر اگر چھ سال کی ڈوریشن ہے تو وہ چھ سال کی ہی رہے گی اگر کوئی راجی سبا کا ممبر بن گیا تو وہ پورے چھ سال ہی ممبر بنا رہے گا اس کا وہ بات علاق ہے کہ وہ جواب کو چھوڑنا چاہتا ہے اگر وہ جواب کو چھوڑنا چاہتا ہے تو بات علاق ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے سرکار گر جائے گی یا پھر کوئی ممبر خرید لے گا یا کوئی اور گروپ میں چلا جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے اندر اس میں اگر آپ ممبر بن گئے تو پھر چھ سال کیلئے بن گئے ایسا نہیں ہے کہ چار پانچ ممبر بھاگ گئے تو سرکار گر گئی ہاؤس ڈیزولو ہو گیا اور اسی لئے اس کو پرمنینٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک پیٹن پر چلتا ہے اب وہ پیٹن کیا ہے دیکھئے کچھ ممبرز ہر دو سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں اور نئے ممبر ان کی جگہ لے لیتے ہیں فر ایگزیمپل مان لیجیے ابھی آپ کلاس نائنٹ میں ہو ایک سال کے بعد آپ لوگ کلاس ٹینٹ میں چلے جاؤ گے اور آپ کی جگہ پر کون آئیں گے کلاس ایٹھ کے بچے آئیں گے کلاس ایٹھ کے بچے نائنٹ میں آئیں گے اور آپ لوگ ٹینٹ میں جاؤ گے تو آپ کی جگہ کون لے گا ایٹھ کلاس کے بچے لے لیں گے بلکل اسی طرح سے ہر دو سال میں راجے سبا کے ون تھرڈ میمبرز ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ون تھرڈ میمبرز نئے آتے ہیں دوستو راجے سبا کا سپیکر ہوتا ہے وائس پریزیڈنٹ پریسائیڈنگ آفیسر راجے سبا کا وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے راجے سبا کا سال میں دو بار سیشن ہوتا ہے اور یہاں پر بھی کیورم وہی ہے دس پرسنٹ کا کی اگر دس پرسنٹ ہوگا تب ہی میٹنگ ہوگی اگر دس پرسنٹ ہاؤس کی سنکھیہ نہیں ہے تو پھر میٹنگ نہیں ہوگی دو سو پچاس لوگ ہیں ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا اور دو سو پچاس میمبرز کی ٹین پرسنٹ ہوگی ہے ٹوئنٹی فائف تو مینیمم ٹوئنٹی فائف میمبرز چاہیے ہوتے ہیں راجے سبا کی میٹنگ کو کندرٹ کرنے کے لیے دوستو دو ہزار بائس میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میں اور اس ٹائم راجے سبا کے میمبرز کی سیلری ہے ایک لاکھ روپے مہینہ اور دو ہزار روپے ڈیلی علاوانس ہے اب بات کرتے ہیں راجے سبا اور لوگ سبا دونوں کی پاورز اور فنکشنز کے بارے میں لوگ سبا کی پاورز اور فنکشنز بھی اسی والی سلائیڈ میں کمپلیٹ کر دوں گا آپ کی سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام لیگسلیٹی پاورز مانے کانون بنانے کی طاقت میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مین کام پارلیمنٹ کا ہوتا ہے کانون کو بنانے کا تو راجے سبا اور لوگ سبا دونوں ہاؤزز سے بل پاس ہوتا ہے اس کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس میں جاتا ہے پریزیڈنٹ سائن کرتے ہیں اور پھر فائنلی کانون بن جاتا ہے اس کے بعد آتی ہے فائننشل پاورز فائننس کے معاملے میں راجے سبا بہت کمزور ہے بہت کمزور ہے اوورال راجے سبا لوگ سبا سے کمزور ہی ہوتا ہے لیکن فائننس کے معاملے میں بہت کمزور ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے آرڈینری بل آرڈینری بل تو دونوں ہاؤزز میں انٹریڈیوس ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے منی بل منی بل میں سرکار کے سارے خرچے اور ٹیکس کلیکشن کا لے گھا جھوکا ہوتا ہے راجے سبا منی بل کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی اس کو پاس کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد آتی ہے جوڈیشل پاورز دوستو پارلیمنٹ جو ہے نا وہ پریزیڈینڈ کو بھی ہٹا سکتا ہے پریزیڈینڈ اگر صحیح سے کام نہیں کر رہا کانسٹیٹویشن کو فالو نہیں کر رہا تو پارلیمنٹ کے پاس میں اتنی پاور ہے کہ وہ پریزیڈینڈ کو بھی ہٹا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر سپریم کورٹ کا جیج یا ہائی کورٹ کا جیج بھی صحیح سے کام نہیں کر رہا تو اسے بھی ہٹایا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے دوارہ پارلیمنٹ کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہے پھر آتے ہیں دوستو پریزیڈینڈ کو پارلیمنٹ اور اسٹیٹ لیگس لیچئرز الیکٹ کرتی ہیں لوگ سبھا راجے سبھا اور ویدھان سبھا سبھی ہاؤزز مل کر پریزیڈینڈ کو چیوز کرتے ہیں ویدھان سبھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہر اسٹیٹ میں ہوتی ہے لیکن لوگ سبھا اور راجے سبھا پورے دیش میں ایک ہی ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہے پریزیڈینڈ کو چیوز کرنا اچھا جو وائز پریزیڈینڈ ہوتا ہے نا اس کو لوگ سبھا اور راجے سبھا مل کر چیوز کرتی ہیں اس کے علاوہ لوگ سبھا اپنا سپیکر اور اپنا ڈیپٹی سپیکر بھی چیوز کرتی ہے اور راجے سبھا اپنا ڈیپٹی چیئرمن چیوز کرتی ہے بھائی لوگ سبھا کا سپیکر ہے مان لو آپ کی ٹینڈ کلاس کا مانیٹر چیز کرنا ہے تو اس میں نائنڈ کلاس کا کوئی رول نہیں ہوگا نا نائنڈ کلاس اپنا مانیٹر چیز کرے گی اور کلاس ٹینڈ اپنا مانیٹر چیز کرے گی بلکل اسی طرح سے لوگ سبہ اپنا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر چیز کرتی ہے اور راجی سبہ اپنا ڈیپٹی چیئرمن چیز کرتی ہے اب آتا ہے امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن دوستو کانسٹیٹیوشن تو 1949 میں بن کر تیار ہو گیا تھا لیکن اس زمانے کے انڈیا میں اور آج کے انڈیا میں زمین آسمان کا فرق ہے ہمارا دیش بہت تیزی کے ساتھ میں ڈبلپ ہو رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں قانونوں کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے تو کانسٹیٹیوشن میں بدلاف بھی پارلیمنٹی لے کر آتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن کانسٹیٹیوشن میں چینجز لانا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کا جو پروسیجر ہے تھوڑا سا مشکل رکھا گیا ہے کیونکہ اگر اس کا پروسیجر آسان ہوگا تو بہت آسانی سے کانسٹیٹیوشن بدلا جا سکتا ہے کوئی بھی آ کر کہہ دے گا کہ بھائی مجھے یہ قانون نہیں پسند اس کو بدل دو اور میں آپ کو بتاؤں ٹو ٹھرڈ میجوریٹی ہونی چاہیے تب جا کر امینڈمنٹ پاس ہوگی تو اسی لئے اس کے پروسیجر کو تھوڑا مشکل رکھا گیا ہے پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ دونوں ہاؤسز سے امینڈمنٹ پاس ہونی ضروری ہے راجے سبہ اور لوگ سبہ دونوں ہاؤسز سے امینڈمنٹ کو پاس ہونا ضروری ہے اور ٹو ٹھرڈ میجوریٹی ہونی چاہیے تب جا کر امینڈمنٹ پاس ہوگی ٹو ٹھرڈ ایک بڑا نمبر ہے تھوڑا مشکل ہے اس نمبر کو لا پانا اتنی بڑی میجوریٹی کو لا پانا کئی بار کیا ہوتا ہے میں پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ انٹریڈیوس کرنے سے پہلے سٹیٹ سے بھی پوچھنا پڑتا ہے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اسٹیٹ سے پرمیشن لینے پڑتی ہے اس کے بعد جا کر پارلیمنٹ میں پیشی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور پاورز بھی ہوتی ہیں جیسے پارلیمنٹ اسٹیٹس کو بنا سکتا ہے نئی باؤنڈریز کو سیٹ کر سکتا ہے جیسے حالی میں جمو اینڈ کشمیر کے ساتھ میں ہوا جمو اینڈ کشمیر سے اسٹیٹ کا درجہ لے لیا گیا تھا اور اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا اور لڈاک کو جمو کشمیر سے الگ کر کے ایک یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا اسی طرح سے آپ بیہار کو دیکھو جھارکنڈ بیہار کا حصہ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں لیکن آج کی ڈیٹ میں جھارکنڈ الگ اسٹیٹ ہے اور بیہار الگ اسٹیٹ ہے تو اسٹیٹس کی الگ الگ باؤنڈریز کو سیٹ کرنے کا کام بھی پارلیمنٹ ہی کرتا ہے اس کے علاوہ پارلیمنٹ دو یا دو سے زیادہ اسٹیٹس کا ایک کومن ہائی کورڈ بھی بنا سکتی ہے جیسے میں آپ کو ایکزیمپل دوں پنجاب اور ہریانے کی ایک ہی کیپٹل ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ پنجاب اور ہریانے کی ایک ہی کیپٹل ہے چندیگڑ چندیگڑ پنجاب کی بھی کیپٹل ہے اور ہریانے کی بھی کیپٹل ہے تو پارلیمنٹ کہہ سکتی ہے ایسا میں ایک ایگزیمپل دے رہوں آپ کو پارلیمنٹ کہہ سکتی ہے کہ بھائیہ آپ دونوں کا ایک ہی ہائی کورٹ ہوگا یا پھر بیہار اور جھارکن کا کومن ہائی کورٹ بنا سکتی ہے تو ہائی کورٹ کو کومن بنانے کی پاور بھی پارلیمنٹ کے پاس ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راجیہ سبھا کو بنایا کیوں گیا تھا دیکھئے لوگ سبھا کے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں بہت پاورفول ہوتا ہے لوگ سبھا تو لوگ سبھا پر لگام لگائے رکھنے کے لیے راجیہ سبھا کو رکھا گیا ہے راجیہ سبھا چیک کرتا ہے کہ کہیں لوگ سبھا اپنی طاقتوں کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا کچھ انکانسٹیٹیوشنل تو نہیں کر رہا تو وہ چیک کرتا ہے لوگ سبھا کو اس کے پر لگام لگا کے رکھتا ہے دوستو مان لیجئے کوئی امرجنسی آگئی ہے کورونا وائرس بہت زیادہ پھیل گیا ہے سب جگہ لوگ ڈاؤن ہے اور سیچویشن کنٹرول میں نہیں آ رہی یا پھر کوئی ٹیرریسٹ اٹیک ہو گیا یا پھر کوئی یود ہو گیا ہمارا کوئی بھی امرجنسی ہو سکتی ہے اور اگر اس امرجنسی میں لوگ سبھا ڈیزولڈ ہے اگر امرجنسی میں لوگ سبھا ڈیزولڈ ہے تو ایسی سیچویشن میں راجیہ سبھا لوگ سبھا کی طرح کام کرے گی بات آرئیے سمجھ میں امرجنسی میں اگر لوگ سبھا ڈیزولڈ ہے تو پھر راجیہ سبھا ٹیمپریرلی لوگ سبھا کی طرح کام کرے گی دوست اگر آپ کو سیوکس کے باقی چیپٹرز بھی پڑھنے ہیں تو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلک کر کر آپ کو ایسی ایسی کے سبھی چیپٹرز فری آف کاؤس مل جائیں گے ہندی، انگلیش، ہسٹری، سیوکس سب ملے گا یہاں پر آج کے لئے بس اتنا ہی جہند